عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریقی اس خلال اللہ کے آدم کے نام سے جس کے دم سے دنیا کا سارا وجود چلتا ہے آئیے اب ہم ہمارا جو سیکنڈ ویڈیو ہے اس لیزن کا اس کی ابتداء کرتے ہیں The World Heritage Committee World Heritage Committee ہے جو عالمی وراست کی جو کمیٹی ہے جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے وہ کیسے منعقید ہوتی ہے اس کا کون کون سے ذمہ داریاں ہوتی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں The World Heritage Committee is the main group responsible اب یہ جو سینٹنس ہے اس میں جو سینٹنس زیادہ کرکہ استعمال کیے گئے وہ سیمپل پریزنٹنس ہے اور دوسرے کمپلیمنٹ والے سینٹنس ہے کمپلیمنٹ والے سینٹنس ہم اسے کہتے ہیں جس میں سبجٹ کے تعلق سے کچھ کہا جاتا ہے جس اگزامپل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کیا سبجٹ جو ہوتا ہے اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ کچھ حیثیت رکھتا ہے تو اس طرح کے سینٹنس استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ جو سینٹنس ہے یہ کمپلیمنٹ والے سینٹنس ہے The World Heritage Committee is the main group responsible responsible یہ ایڈجیکٹیو ہے یعنی ایک ذمہ دار جو کمیٹی ایک ذمہ دار ہے main group responsible یعنی خاص ذمہ دار ہے یہ سینٹنس ہے کمپلیمنٹ والا ہے تو کمپلیمنٹ والے سینٹنس کے اندر سبجٹ کی تعلق سے یعنی کمیٹی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کیا وہ کئیسی ہے یعنی اس کے ذمہ کون کون سی ذمہ داری ہے اسے responsible کون کون سی چیز سے کیا گیا ہے اب اس کے ذمہ داری کون کون سی ہے For Establishing Establishing کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا لیکن یہاں پر Establishing کا مطلب ہوتا ہے یعنی اگر کوئی سائٹ اگر کوئی کنٹری اگر کوئی علاقہ کوئی سائٹ اگر دیتا ہے یہ معاینہ کا علاقہ یہ اس میں ہریٹیش کے اندر ورڈ ہریٹیش کے اندر اسے انکلوڈ کرنا چاہیے اسے پلیسٹ کرنا چاہیے اسے لسٹ میں شامل کرنا چاہیے تو اس کو کیا کرتا ہے Establish کرتی ہے یعنی اس کو دیکھ کر اس کا معاینہ کرتا اس کو پھر کیا کرتا ہے Establish کرتی ہے یعنی اس کو منظوری دیتی ہے اس کو منظوری دینے کے بعد نہیں پھر وہ آگے فیصلہ اس کا ہوتا ہے تو فور اسٹیبلیشن یعنی اس کے لئے پھر منظوری دیتی ہے وچ سائٹس ویل بی لیسٹیٹ یعنی جو سائٹ کو لیسٹیٹ کرنا یعنی اس کو یونسکو کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے اس کو ورڈ ہریٹیش سائٹس کا اس کو مقام ملنے والا ہوتا ہے یعنی اس لسٹ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی کس سائٹس کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے اس کی لسٹ میں تو پہلے اس کو پھر یہ اسٹیبلیش کرتی ہے اب اسٹیبلیش کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو منظوری دینا کیسے اس آئی یونسکو ورڈ ہریٹیش سائٹ بحیثیتیں ورڈ ہریٹیش سائٹ یونسکو کے طور پر اس کو یعنی اس میں اس کو شامل کیا جا سکے یعنی اس کی وہ اسٹیبلیشنگ کرتے اس کی منظوری دیتی ہے دہ کامیٹی میٹس ونس آئیئر میٹس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا سیمپل پریزینٹس ہے سیمپل پریزینٹس کا فارمولہ ہم دیکھ چکے ہیں جس سبچیکٹ پلس وی ون ایس آبلک ایس پلس سبجٹ سبجٹ اگر سنگولر آئے تو پھر ہم ورڈ میں کیا کرتے ہیں ای ایس کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر کامیٹی جو ہے تو وہ بھی سنگولر کے طور پر استعمال کی گئی ہے تو میٹس میٹس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا لیکن یہاں پر اس کا مطلب علاق ہوتا ہے میٹ یعنی ملاقات کرنا لیکن یہاں پر ہوتا ہے منقید ہونا یعنی سال میں ایک بار میٹنگ کیا ہوتی ہے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں ان کی میٹنگ منقید ہوتی ہے ان ملاقات کرتے ہیں یہ بھی سیمپل پریزینٹس ہے کنسیسٹ او کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہونا اب یہ جو کامیٹی جو ہوتی ہے سال میں ایک بار جو ملتی ہے 21 اسٹیٹ پارٹیز جو علاقائی جو اسٹیٹ یعنی علاقائی یعنی سوبائی جو بھی ہوتی ہے پارٹی جو ہوتی ہے ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ کتنی ہوتے ہیں یہ 21 ایک کس ریپریزنٹیٹیو کے اوپر یہ جو کمیٹی ہے جو تشکیل پاتی ہے انہیں مشتمل ہوتی ہے that are elected for six years term اور یہ جو ایکیس جو لوگ ہیں انہیں جو elect کیا جاتا ہے انہیں جو منتخب کیا جاتا ہے یہ پیسی وائز کا سینٹس ہے are elected ان کا منتخب کیا کسی کی ذریعہ سے ان کو چنہ جاتا ہے تو یہ صرف چھ سال کے لیے ہوتے ہیں six years کے لیے ہوتے ہیں کونسلیٹ کرتا ہے ان کو by the word heritage centers general assembly by the heritage centers general assembly عالمی ورسے کی جو مرکزی جنرل assembly جو ہوتی ہے یہ ان کو کیا کرتا ہے select کرتی ہے چھ سال کے لیے تو یہ یہی منتخب کرتے ہیں یہ establish کرتے ہیں کونسے مقامات کو word heritage کے اندر شامل کرنا چاہیے the state parties are then responsible اور پھر جو state parties ہوتی ہے پھر یہ responsible ہوتی ہے یہ ذمہ دار ہوتی ہے رسپرقائے کے لیے for identifying identify کا مطلب ہوتا ہے شناکت کرنا and nominating new sites یعنی نئی sites جو بھی نئے مقامات جو ہیں ان کا نامزد کرنا ان کو list میں لینا اور پھر ان کے شناکت کرنا یہ کس کی طرف ہو جاتا ہے پھر street parties کی طرف ہو جاتا ہے یعنی ان کی ذمہ داری پھر یہ ہو جاتی ہے اور پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر کس کو select کرنا چاہیے اور کس کو select نہیں کرنا چاہیے یعنی پہلے تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے کیا وہ اس کے قابل high کے نہیں ہے ٹھیک نا وہ significance اس کے اندر وہ high کے نہیں ہے اس کے اندر وہ importance high کے نہیں ہے تو پھر اس کو شمار کیا جاتا ہے within their territory within their territory territory کا مطلب ہوتا ہے علاقہ یعنی ان کے علاقے میں جو آتی ہے ان کے علاقے میں جو آتی ہے to be considered for inclusion on the world heritage list to be considered یعنی ان کو سمجھا جاتا ہے انہیں تصور کیا جاتا ہے انہیں مانا جاتا ہے کہ اس سے for inclusion inclusion یعنی ان کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے ان کا اندراج کرنے کے لیے ان کو بھی سمجھا جاتا ہے on the world heritage list world heritage list کے اندر پھر ان کو شمار کیا جاتا ہے یعنی ان کے اندر پھلے identify کرنا پڑتا ہے انہیں پھلے دیکھنا ہوتا ہے پھر ان کا پھر نامزدی ہوتی ہے پھر ان کے بعد میں پھر اس کو وہ اندراج کرتے ہیں یعنی ان کو inclusion کرتے ہیں ان کو پھر placed کرتے ہیں ان کو list میں شامل کرتے ہیں becoming a world heritage site world heritage site جو ہوتی ہے عالمی ویڈسلہ کا جو مقام ہوتا ہے جس کو حیثیت جو ملتی ہے وہ کیسے becoming ہوتی ہے یعنی وہ کیسے تیپ آتی ہے یعنی کونسی علاقے کو کونسی چیز کو کونسی پہاڑ کو یا پھر کونسی دریہ کو یا پھر کونسی cultural اور پھر natural جو چیز ہے اس کو کونسی چیز کو شمار کرنا چاہیے world heritage site میں تو یہ کیسے بنتی ہے اس کو کن کن سے مرحل سے گزرنا پڑتا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں there are five steps اگر کسی چیز کو اس heritage میں اگر شامل کرنا ہے شمار کرنا ہے inclusion کرنا ہے placed کرنا ہے list میں لے کر آنے کا ہے تو پھر اور کو پانچ مرحل میں سنو گزرنا پڑتا ہے یہ بھی compliment والا sentence ہے plural form ہے there are five steps پانچ steps ہوتا ہے پانچ مرحل سنو گزرنا پڑتا ہے in becoming a world heritage site in becoming کا مطلب ہوتا ہے بننے کے لیے ہونے کے لیے تائم آنے کے لیے مقرر کرنے کے لیے ان کو یہ ورڈ heritage site میں شمار کیا جا سکتے ہیں ان کو پانچ مرحل میں سے گزرنا پڑتا ہے the first of which is for a country اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ملک کے لیے ہوتا ہے یعنی جو ملک کی جو sides ہے جو مقام ہے جو علاقہ ہے تو سب سے پہلے اس کو ملک کو اس کے لیے کیا کنا پڑتا ہے اس میں تو گزرنا پڑتا ہے اور state party یا پھر ایک آدھلہ کا پارٹی کا جو مقام ہے سب سے پہلے ان کے پاس مرحلہ ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے to take an inventory inventory کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تفصیل سے اس کی فیرز سے تیار کرنا ہے ان کے دقوں ان کو خوبی ہے importance significance ان تمام کی چیز ان کو پوری مہایت ان کو دینا پڑتا ہے inventory of its significant cultural and natural sites اس کی دونوں چیزیں cultural اور natural sites ان کو پوری collect کر کے ان کو آپ کرنا پڑتا ہے پھر اس کی فیرز سے تیار کرنا پڑتا ہے this is card اب اسے کیا کہا جاتا ہے the tentative list اب جو تیار کرتے ہیں اسے tentative list کہتے ہیں tentative list مطلب یہ آزمائش list ہوتی ہے یعنی ان کو اس مرحل میں سے گزرنا پڑتا ہے جو criteria جو world heritage site سکتے ہیں اس میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے and it is important اور یہ بہت جیدہ خاص بھی ہوتی ہے کیوں because nomination to the world heritage list کیونکہ جو نامزد کی list جو تیار کی گئی ہے was first included on the tentative list اسے سب سے پہلے tentative list میں سے گزر نہیں پڑتا ہے اگر وائیسی اگر اگر next دوسرا step countries are then able to select sites جو countries ہے پھر وہ اس کو select کرنے کے وہ able ہوتی ہے قابل ہوتے کہ ہاں یہ مناظر سیلیکٹ کرنا چاہیے from their tentative list ان کے tentative list میں سے پھر اس کو select کرتے ہیں to be included on a nomination file کے لیے نامزدگی کے لیے پھر third step is a review of the nomination file review review کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی کرنا اس کے اوپر دو بارہ غور فکر کرنا تیسرے مہرے کے اندر اس کے اوپر دو بارہ غور فکر کیا جاتا ہے کون کرتا ہے buy two adversary bodies دو صلاح کار bodies ہوتی ہیں دو جماعت بار بار ہوتی ہے پھر وہ اس کو کیا کرتی ہے اس کے اوپر وہ نظر ثانی کرتے review کرتی ہے consisting of the international council of monuments اب جو bodies ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی consisting of مشتمل ہوتی ہے consisting of the international council of monuments international council of monuments یعنی یاد گار جو عمارت ہیں اور جو sites ہیں ان بین الاقوام جو council ہے اس کے پر وہ مشتمل ہوتی ہے سلاکار کی جو ٹیم ہیں and the world conservation union اور ایک تحافظی یونین ہوتی ہے اس طرح دونوں بھی سلاکار ہوتے اور پھر ان کو سلیکٹ کرتے ہیں who then make recommendations وہ دونوں بھی اس کے نظر سانی کرتے نظر سانی کرنے make recommendation کرتے ہے یہ کہ کرتے پھر اس کے پاس سفارش پیش کرتے ہے سفارش کرتے کہ ہاں ان کو لینا چاہیے یا پھر نہیں لینا چاہیے to the world heritage committee world heritage committee کے پاس سفارش کرتے ہیں تیسرے محرے میں the world heritage committee meets once a year سال میں ملاقات کرتی ہے ملتی ہے ان کی تقریب ہوتی ہے ملتی ملتی ہے سب کے سب ملتے ہیں کہ کے لیے two review these recommendations جو ان کو سفارش آتی ہے اس کے اوپر وہ بھی review کرتے ہیں وہ بھی غور و فکر کرتے ہیں and decide اور پھر تیع کرتے ہیں which sides will be added یعنی کون سی سائٹ کو کون سے مقام کو added کر نا ہوں گا یہ پیسی و 20 کا sentence will be added کر to the world heritage list جو list ہے کون سی سائٹ کو ہم نے شمار کر نا چاہیے یعنی add کر نا چاہیے یہ اس کے پر نظر ثانی کر دے دا فائنل سٹیپ پھر ہم نے پانچ سٹیپ دیکھ چاہتا ہے سٹیپ ہوگیا پانچ سٹیپ ہے فائنل سٹیپ ان بکم اوڈ ہریٹیج سائٹ اب اس کو داخل ہونا ہے سب سے فائنل سٹیپ ہے اس دیٹر مائننگ اب اس کو تیہ کرنا ہوتا ہے اب کیا تیہ کرنا ہوتا ہے ویدر اور نوانیتیڈ سائٹ میٹس ایٹ لیسٹ ون آب سیلیکشن سکرائی ٹیریا ویدر اور نوانیتیڈ سائٹ میٹس یعنی جو نوانیتیڈ سائٹ ان کو کم سے ایک پر کھڑا اترنا پڑتا ہے ایک جو ان کے دس کرائی ٹیریا جو بتائے گا اس میں سے ایک پر اس کو اترنا پڑتا ہے ایٹ لیسٹ ون آب ٹین سیلیکشن کرائی ٹیریا ان کو جو سیلیکشن کرائی ٹیریا ہیں اس میں دس میں سے کم سے کم ایک پر بھی تو کھڑا اترنا پڑتا ہے اگر ان کرائی ٹیریا میں سے ایک پر بھی کھڑا اترنا میٹ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا لیکن ہم نے یہ پر دیکھیں میٹنگ اجلاس کرنا بھی اس کیلئے بھی استعمال یہ میٹ کا مطلب تین میننگ اس میں دیکھیں ایک پیر اگر اگر آپ کے اندر تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کی بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے اس دوس میرے س میرے س میرے میٹ س اترنا چاہیے ایٹ کین دین بی انس کرائی بھی انس کرائی کا مطلب ہوتا ہے پھر اس کو پھر وہ ان کرتے ہیں ان کرنا ان کو اندراج کرتے ہیں اس کو شامل کرتے ہیں on the word heritage list جو word heritage ki list ہے پھر اس میں شمار کیا جاتا ہے once a side goes through this process once a side goes through this process اور ایک بار جو sides جو بھی مقام ہے ان process میں پانچ مرحل جاتی ہے پاس کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے and is chosen اور پھر چن لیا جاتا ہے select کر لیا تا ہے it remains the property of سائٹ ہے اس کی property تو رہتی چاہ ہے وہ it remains the property of the country and on which territory it seats اور جو علاقی کی بھی وہ اس کی تو وہ چیز رہتی ہے but it also becomes considered لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے consider کی but it also becomes considered within the international community لیکن اس عالمی جو community جو جماعت ہے اس کی بھی اس کو property اس کی بھی اس کو وراسط سمجھ جاتا ہے یعنی اب اس کی دیکھ بھال ان کی بھی ذمہ داری کے پروجید نہ کہ یہ صرف ملک کی ہی property نہیں ہے بلکہ یہ یونیس کو کی انٹرنیشنل community کی بھی property دیکھ بھال کرنا اس کے تحفظ کرنا